اچھا سائل آپ پھرے تھوڑا سا بتائیے گے اپنی جنرلی کے حوالے سے کب سے یہ ٹک ٹاک سٹارٹ کی اور پھر ریسپونس کیسا رہا اور اب تک کا سفر کیسا رہا مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں تقریبا پانچ چھ سال ہو گئے ہیں بٹ بھی یہ کہ ریگلر جو میں یوز کرنے میں دو سال ہو گئے مجھے جو میں پروپر یوز کر رہا ہوں اور بہت ہارڈ ورک رہا میرا میں ساتھ ساتھ میں سٹارٹنگ پر ساتھ ساتھ میں جوب بھی کرتا تھا اور جوب میں یہ ہوتا تھا کہ ٹائم نہیں تھا ملتا ہے ویڈیوز بنانے کا تھوڑا سمجھے ٹائم ملتا تھا میں باگ کر جاگے ایک ویڈیو بنا کرنا پھر آ کر جوب کرتا سٹارٹ کرتا تھا تو جہاں جوب کرتا تھا وہ بھی کہتے تھے کہ یار کیا تم نے یہ کام کیا لگایا ہوگا ہے جوب کر لو کہ جوب کیا کرتا ہے آپٹیکل کی تو وہ اکثر کہتا تھا یار یہاں کام کر لو یہاں یہ جوب کر لو یہاں جود لگے ہوگئے تو میں نے کہتا تھا یا میرا شو ہو گیا ٹھیک ہے تو نہیں آہستہ ایسا سے بناتا تھا ویڈیوز لوگوں کا رسپونس اچھا ملا پھر میں کراچی چلا گیا کرچی پھر میں جوب چھوڑ گیا کرچی کیا تھا کراچی کے بعد میری ایسی لائف چینج ہوئی ہے کہ ما شاءاللہ آہستہ 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 فیم لوگوں کا اتنا پیار ملنا جب سٹارٹ ہوا اچھا سائل کون سی ایک ویڈیو ایسی تھی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی اس کے بعد سے آپ کو زیادہ فیر ملنا شکریہ ایسی سپیسیفک کوئی بتا رہا ہے میری تقریباً ویسے تو صحیح بتاؤں تو میری ساری ویڈیوز ہی وائرل ہوتی ہیں ٹھیک ہے میری ایک ویڈیو نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو بتا دیتا ہوں کہ کون سی چیز سے میں زیادہ وائرل ہوا تھا وائرل ہوا تھا میں ایکٹ کر کے لیریکل ایکٹ کرتا ہے انڈور ایکٹ ہوتا ہے جو ایکٹنگ کر کے بیسیکلی اس سے میں لوگوں نے مجھے زیادہ پسند کرنا سٹارٹ کیا سیڈ ایکٹنگ اس سے کافی پیار ملا مجھے آہستہ 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 اللہ نے آج اتنی عزت دی ہے کہ ما شاء اللہ آج سب کچھ سیٹ ہے میں نے آپ سیلٹون میں اپنی شعب بھی کیا آج اپٹیکل کی تو بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اتنا اللہ نے عزت سے نوازا اچھا سائل میں آجنا ایڈوکیشن کو لے کے کہ ہماری ایود جو ہے وہ آج کل اس ایپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسا میں ان کو شارٹ کٹ سوٹتے ہیں شارٹ کٹ میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایڈوکیشن جو ہے نا وہ آپ کی بہت ہی لازمی ہے اب میں آپ پرسنلی بتاؤں نا تو میں اتنا پڑا نہیں ہوں ٹھیک ہے اور آج اس بات پر مجھے مطلب گلٹی فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے پڑھنا چاہیے تھا تو لوگوں کو کیونکہ سیدھی سے بعد جو بندہ ہے وہ بندہ شو کروائے فیک نہ بنے لیکن یہ بڑا اچھا میسج ہے ہماری ایود جی جی تو ہاں یہ ہر چیز میں ضروری نہیں اس کا فیم ملنے کے بعد بھی آپ کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے ہاں کمی محسوس ہوتی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ آپ اسٹڈی کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو پتا چلتا ہے لوگوں میں بیٹھنے کا آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کس کہاں بیٹھ کے کہاں کیا بات کر سکتے ہیں سٹڈی سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے سو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں یہ انسان تب سمجھتا ہے جب خود پہ پڑھتی ہے جب کالج لائف ہوتی ہے پھر بندہ گھومتا پھرتا ہے باپ کے پیسوں پہ یشی کرتا ہے نہیں پتا چلتا ہے جب خود پہ پڑھتی ہے تو پھر بندہ کو فیل ہوتا ہے کہ یار کاش میں پڑھ لیتا تو میرا سب کو یہی میسج ہے کہ سٹڈی جو ہے نا بہت ضروری ہے اس کو آپ مجھ چھوڑنا جو جو پڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتا ہے ہاں یہ تو چلتی رہتا ہے کروں گا نا ساتھا میں کرتا ہوں ابھی کر رہا ہوں نا بھی ایک بات ہے نا بتا رہا ہوں نا کہ ٹائم جو ہے آپ ٹائم کو مجھ چھوڑو